ناظرین جہاں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پاکستان عوامی تحریک یوتھ ونگ کا پراشی سے نکلا ہوا ضرب امن سائیکل کاروان بلوچستان میں داخل ہو گیا ہے چار صوبوں اور کشمیر کو چھوٹا ہوا یہ کاروان 16 دسمبر کو آرمی پبلک سکول پہنچے گا اس حوالے سے ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں پاکستان عوامی تحریک یوتھ ونگ کے سریکٹری جنرل منصور آوان جی منصور صاحب بتائیے گا آپ کاروان کا حصہ ہیں کاروان کہاں پہنچا ہے یہ سفتہ 20 دسمبر کو مزارے قائد سے اس کا آغاز ہوا تھا مرکزی سیکٹری جنرل منصور صاحب مرکزی صدر یوتھ اور تمام مرکزی کیابنٹ کے عباب موجود تھے اور میڈیا بھی موجود تھا وہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے ضرب امن مرتبطیدی نظام کاروان کا یہ کاروان اس کے بعد ہیدراباد مورو سکھر اور اس کے بعد ابھی یہ بیرہ اللہ یار کے طرف جو ہے روانت وہاں ہے اور اس کے کاروان میں دس سائیکل سوار جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں جو کہ پروفیشنل سائیکلسٹ ہیں ہمارے پاکستان عوامی تحریک یوتھ ونگ کے عباب ہیں اور اس میں ہماری جو ضرب امن کمپین ہے ضرب امن مرتبطیدی نظام مہن اس کے پیت ہم کراچی کا خیبر جا رہے ہیں اور کچھ ہی لمحات کے بعد ہم انشاءاللہ دیرہ اللہ یار میں داخل ہوں گے جی منصور صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا آپ کی اگلی منزل کیا ہے کافلہ کہاں کہاں جائے گا اور آخری منزل کیا ہوگی ہماری انشاءاللہ ادھر سے دیرہ اللہ یار کے بعد ہم واپس یہاں سے دکھر جائیں گے سرکھر سے ہم رہیم یار خان اور پھر ملتان اس کے بعد باولپور لوڈرہ سے ہوتا ہوا لاہور آئے گا فیصلہ بات اس کے بعد گجناللہ جیلم راولپنگی سلامبات اس کے بعد یہ پشاور بھی جائے گا اور اس میں جیلم جب ہم جائیں گے تو ہم کشمیر کے ایک جو شہر امیرپور وہاں بھی یہ کروان جائے گا اور اسے پاکستان کے تمام حصوں کو ایسے گزرتا ہوا ہے جیتی روڈ یہ اے پی ایس پشاور 16 دسمبر جہاں پہ جو کہ آپ کو پتہ جہاں پہ شہدہ اے پی ایس کو سراجی تحسین سے حصے کا اور وہاں پہ جو دائفت جردی کا حال دیا ہے جو قرارداد امن کے اندر اس حوالے سے وہاں بھی اوام انداز کو بریف کیا جائے گا جی بہت شکریہ پاکستان عوامی تحریک یوتھ ونگ کے سیکرٹری جنرل ہمارے ساتھ کون لائن پر موجود تھے جو ضربیں امن سائیکل کاروان کے بارے میں بتا رہے تھے جو قراجی سے نکل کر بلوچستان میں داخل ہو گیا ہے اور 16 دسمبر کو آرمی پبلک سکول پشاور پہنچے گا